شہر میں بارہ مویشی منڈیاں سجیں گی ظلئی انتظامیہ نے پولیس کو جگہ سے متعلق آگاہ کر دیا مویشی منڈیاں شہر سے دور مضافاتی علاقوں میں لکھائی چائیں گی لکھوڈے ہر لڈی اے سٹی کہنا ڈی اے چے فیس دائن میں منڈی لگے گی گجو متا سگیاں پل این ایسی سوسائٹی میں بھی منڈی لگے گی مویشی منڈیاں صبح چھے سے شام سات بجے تک کھلیں گی ایدھے قربان پر جانوں کی سات سو منڈیاں لگائی چاہیں گی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں فیصلہ منڈی میں تمام شہریوں کو سکرینی کے بعد داخلے کے اجازت ہوگی ویفاقی بزیر حسد عمر اور لیٹنینٹ جنرل محمود الزمان کی سرے سارت اجلاس فیس ماس کے استعمال اور سمازی فاصلے پر اماندرامت یقینی بنانے کا فیصلہ میکمہ موسمیات نے لاہوریوں کے لیے خوشکبری شنا دی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں پھر نوصلہ دھار بارش کا امکان مطلعہ برعالوب رہنے سے درجہ حرارت نے کمی درجہ حرارت سینٹس دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان صوبے میں موبائل رازی سینٹرز متعارف کروانے کا فیصلہ رازی ریکارڈ سے متعلقہ قدمات عوان کی دہلیس پر ملیں گی فراہ اسمان بوسار بولے درخواست گزار کو کھر بیٹھے فرد کا اچرا انتقال راسی ممکن ہو سکے کی رازی سینٹرز سے بزرگوں ماتور افراد خواتین کو بھی سہولت ملیں گی درجہ اجلاس نوٹسز اور کارروائیاں بے کار لاہور میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ منشیات بحالی سینٹر بنانے کا منصوبہ ختم ایک قرب روپے کی لاغر سے جدید بحالی سینٹر بنانے کا تخمین آلگایا کیا تھا تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال کے شکایات پر کام شروع کیا تھا تعلیمی دارے بند ہونے سے ہیلت پروفائل سسٹم بھی لٹک گیا وزیر اعلی آفیس کی سست روی فیکٹری مزوروں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے نہ کھل سکے نیکمہ لیبر کا ورکرز کے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں تعلیم دینے کا خواب منطوری کا منتصر بچوں کو نیجی سکولوں میں تعلیم فراہمی کے حوالے سے ایک سال قبل تجابیس مرتب ہیں کورونا وائرس یورپ کے لیے پی آئی اے کے فضائی آپریشن کی بندیش کومی ائرلائن کو روان سات سو عرب سے زائد کے نقصان کا اندیشہ پی آئی اے نے ریوینیو کا حدف ایک سو چانمیں عرب روپے رکھا تھا پی آئی اے کو امریکہ میں بندی سے اٹھائیس کروڑ نقصان کا سامنا یورپی یونین کی جانب سے پابندی سے تیمتیس عرب ساودی عرب سے بارہ عرب کا نقصان شہر میں آٹے کی قلیت برقرار محکمہ فراہ کی جانب سے فلور ملز کو سرکاری کو ٹا افتہم نہ کیا جا سکا فلور ملز کو گندن کا اجراف وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشہور لاہورٹس میں سو ببر کے آٹا ڈیلرز کے لیے لائسنس آلڈر ہونا لازم قرار لائسنس کے بغیر کوئی ڈیلر آٹے کی قرید آف فراکت نہیں کر سکے گا ادھر حکومتی دعویوں کے باوجود چینی کے پچاس کلو تھیلے کی قیمت میں سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا عیدالعزہ سے قبل ہی شہر میں منافق اور مافیا سرگر شہر میں سبجیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں سرکاری نرخنا میں کبدائے منمانی قیمت پر سبجیوں کی فراکت معمول بن گئی پیاس سرکاری قیمت تینتیس کی بجائے ساٹھ روپے فی کلو فرو ادھر برائلر کی رسد میں کمی سے قیمت میں اضافہ مرگی کا گوشت آٹھ روپے اضافے کے بعد دو سے اکاسی روپے فی کلو مقرر اور میانڈے ایک روپے اضافے سے ایک سو اٹھائیس روپے درچت ہو گئے حکومت نے آمدن کا حدف حاصل کرنے کے لئے طلابہ پر بوجھ ڈال دیا سرکاری کالجز میں داخلہ ہاؤسٹل فیس کی مد میں حاصل آمدن کے اضاف بڑھا دیے گئے داخلہ فیس ہاؤسٹل کے اقراجات اب گیارہ کروڑ ستر لاکھ طلابہ سے وصول ہوں گے سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والے گریب طلابہ سے دس کروڑ روپے وصول کیے چھوائیں گے ہاؤسٹل کی فیس وصولی کے احداث ایک کروڑ ستر لاکھ وصول ہوں گے یونین کانسلز ختم کر کے فیلڈ آفیسز بنا دیے گئے سالیسی کانسلز ختم ہونے سے طلاقوں کے چارزار سزار کیسز التباہ کا شکار سالیسی کانسلز کے خاتمے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا فنڈز کی ادم فراہمی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سابقہ دور حکومت میں سکولوں میں شروع کیا گیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا منصوبہ روک دیا منصوبہ ٹھپ ہونے سے ٹیکنیکل لیبز میں موجود کروڑوں روپے کا سامان خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا لاہور سمیل پنجاب کے مختلف ازلا میں اس سلاب کا خطرہ محکمہ خزانہ نے تمام ازلا کے ڈیسیز کو چھتیس کروڑ کے فنڈ سے چاری کر دیئے مسکورہ فنڈ سلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ابدادی کارروائیوں میں استعمال ہو گئے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے قانون سازی کا فیصلہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں گھر بنانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہاؤزنگ سکیم کے تحت گھر بنانے کے رولز میں بھی نہیں اس سیکرٹی ہاؤزنگ نے گھروں کے لیے قانون بنانے کی سمری کابینہ کو پھچھوا دی سابق ودی ریلہ پندات کے منصوبے آشیانہ قائد کے متاثرین دربدر آشیانہ قائد کے متاثرین سیکرٹی ہاؤزنگ کے دفتر کے باہر پہنچ گئے 173 بیکھر افراد بھی اب تک آشیانہ قائد میں مکانات سے محروم ہیں 9 سال تک آشیانہ قائد میں مکان کے ایک ساتھ ادا کی ہیں مکانات نہیں ملے متاثرین کے ہمارا حق دو کے نارے میریج ہالز ایسوسییشن کا ڈھول بجا کرنو کا احتجاج شادی ہالز مارکیز مالکان ریسٹرونڈس اینڈ کیٹرنگ ایسوسییشن کا مظاہرہ مظاہرے میں شادی ہالز ریسٹرونڈ مالکان ڈیلی بیچیز ملاثمین کی بڑی تازات شریح مظاہرین کی پنجاب حکومت کے خلاف نارے باسی کاروبار بحال کرنے کا مطالقہ اور ہاسپیڈلز کی اوپیڈیز بہار ہوتے ہی مریضوں کا رش کرونا کی احتیاطی تنابیر کیلئے کوئی پلین تشکیل نہ دیا جا سکا جنا ہاسپیڈل میں مریض بغیر ماسک ہاسپیڈل میں پھر رہے ہیں ہاسپیڈل کے بیشتر مقامات پر مریض بغیر سماجی فاصلے کے لائن ہوں میں لگے ہیں موسیقی